موسیقی 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 پہلی دفعہ کچھ ایسا فنکشن آیا کہ پرموٹر ہمارے یہ جو یہ تشریف فرما ہے یہ جو پتلے سے بیٹھے میں ہے یہ ایک دانت والی گھلیری پرموٹر ہیں ہم کے یہ ہمارے پرموٹر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر سنف کی موسیقی چاہتے ہیں ہمارے کسٹمر اچھا کہیں کہیں شادی کا فنکشن ہے اور ایسا دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی شادی کے فنکشن پہ یہ کہے کہ بھائی مجھے ہر سنف کی موسیقی چاہیے ہر کسم کی موسیقی ہم سننا چاہتے ہیں ہمیں تڑکو لڑے خان صاحب یہ تڑکو لڑے پہے یہ تڑھی ہویا سارا تڑکو جب ہمیں سارے پہے لیا کہ تڑکو صرف تانو جاننے اکھا جی پر موٹر شر موٹر اسی نہیں جان دے اوہ ارے یار ٹھہرو ٹھہرو سننے تو تو ہوا کیا ہے یہی تو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہنچے ہیں سب پہنچے ہیں ما شاء اللہ ہمارے فوک گلوکار ہمارے پاپ ہم لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور آپ کو معلوم ہے چونکہ اساتلہ کی عزت ہر شخص کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی کلاسی کی موسیقی کے جو استاد ہیں انہیں سب سے پہلے موقع دیا جہاں یہ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا بابیانو پہلے موقع دے ہو جو انا رونا پٹنا کرنا کرنا کرلن نچی کا چوکا مارنیاں مارلن پھر تانسوننے آرامنا کیا کیا فضول بات کر رہے ہیں اگر اس طرح کہا ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں ساتھ تکیے بھی دیتے ہو استاد جی تکیے انہوں نے تا رکھے نہیں انہوں نے تا ڈے بڈے استادنوں گاؤں تو پہلے زبان تھلے رکھنڈالی گوڑی رکھا دیاں بھی اہلے ہے انہوں نے کہا کہ تے گاندے گاندے نہ لگے جانوں نے پچھے تکیے رکھتے ایسی بات بلکل بھی نہ کریں آپ خام و خان استادزہ کرام کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں انہوں نے یہ ہی تو بتانا جا رہے ہیں آپ کہیے کہیے اس طرح جب ہم نے گانا شروع کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس حادثہ کیسے خطرناک گوئیے ہوتے ہیں ابھی راگ ملہار شروع کیا استاد مہترم نے باری شروع ہو گئی باری شروع ہو گئی استاد مہترم نے داد وصول کرنے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھئے ہم نے راگ ملہار جھیڑا ہے تو باری شروع ہو گئی ہے بس اتنا کہنا تھا کہ باری شروع ہو گئی ہے اولے بھی پڑے ساتھ اولے پڑنا ہے پوچھئے پوچھئے او جی تتنے موٹے اولے پڑے ہیں اوپر سے ہمارے تینوں کے سر خالی وہ تو ہمیں الڑ رکھ لیا وانہ ہمارے ساتھ تو پھٹ گئے تھے ریج صاحب اٹھو اولے جی دو انہا دے سیرانتے واجدے سن این جو آز ہم دی سی جی میں لوے بے شٹر ہوتے روڑے سٹرن دے ہیں مینہ جی اے ہو جی آز ہونڈی سی لگتا سی تاری خاندہ تبلہ بچنڈیا او یاد خان صاحب کی بات تو پوری اولے نے دے نا مجھے سننے تو دے ہوا کیا آخر ماجرہ کیا ہے بھئے ہونا کیا تھا باری شروع ہو گئی استاد مہترم نے باری شروع ہو گئی کہ ہمارے راگ گانے سے بارش ہوئی ہے اوپر سے جب بارش تیز ہو گئی سارا فنکشن تباہ ہو گیا بیچارے جو ناظرین تھے بیٹھے ہوئے حاضرین مجلس وہ اٹھ کے ایک شیڑ کے نیچے بھاگے جب خان صاحب نے کہا کہ ہمارے راگ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے بس پھر کسی نے ڈنڈا پکڑ لیا کسی نے کرسی اٹھا لی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بارش کے ذمہ دار ہیں انہیں نہیں چھوڑنا تو بھئی کیا ضرورت تھی یہ ذمہ داری اپنے مول لینے کی بھئی یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں استاد مہترم سے کہ کیا ضرورت تھی طوفان اپنے ذمہ لینے کی اوپر جے فرید صاحب جو ہمارے میزبان تھے جن کا فنکشن ہو رہا تھا وہ ذمہ دار لوگ تھے ان کی گندم کی فصل کھڑی ہو چکی تھی ان کے لیے تو بارش مزر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے ہماری فنکشن کے ساتھ ساتھ فصل بھی تباہ ہو جائے گی تو انہوں نے فصل کا غصہ بھی ہم پہ لکھا لیا ریس اب اتنا غصہ کہ میری الیکٹرک گٹار چھین کے مجھے الیکٹرک شاک لگائے ہوتے وہ ناڑے ساتھانو مارن ڈنڈے ناڑے کین ہون شروی بڑا گھانا گاؤ وہ ایڈیا چلاک نے آہاں دے سوری جالا گھانا چمٹی آلے نو ہوتا ہے وہ سانوں ہوتا ہوتا نہیں سی باو جی سارے زندگی چمٹینا گایا ہیں انہوں نے سانوں فرید سے چمٹینا بجایا ہیں میں ہوتے تاں بچے ہیں جیدہو میرے ساتھانو پہنٹی پہنی شروع ہوئی ہے میں چھوپ کر کے دے گاں تھا لکڑا لانیاں شروع کرتے ہیں وہاں تو لوگوں نے مارپیٹ کو شول بنا لیا ایک آدمی نے استاد محترم کی کمر پہ کک ماری ان کے پیچھے سے بال اٹھ گئے اس نے پھر پیٹ پہ کک ماری تو بال دیچے بیٹھ گئے پھر اس نے کمر پہ کک ماری پھر بال پیچھے سے اٹھ گئے شادی کے سارے بچوں نے اکٹھے ہو کے یہی گیم شروع کر دی یہ پرموٹر کہا تھا یہ ان کو منع نہیں کر رہا تھا میں چھوڑیے اس کمبخت پرموٹر کو وہ تو جب ہماری پٹائی شروع ہوئی ہے یہ تو فوری طور پہ وہ جو ٹینٹ کے اندر رسہ باندھنے والا سوراک نہیں ہوتا یہ اس میں سے نکل کے دوڑ گیا بہت چالاگ پرموٹر ہے آپ کا میں کوئی ایک ہو تو بتائیں یہ پاپ سنگر کی چالاکی سلنی جی نے کیا کیا کسی نے آباد لگائی کہ بھائی اسادسہ کو چھوڑ دی اب پاپ سنگر کی طرف ہو جائیں لوگ اس کی طرف آگئی ہیں تو ایک دم سندھی آتی بھی نہیں ایک دم سندھی کھانا کھانا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا یہ ہی شکر ہے کہ انہوں نے پھر موصوب کو اس وجہ سے مارا کہ تم غلط سندھی کھا رہے ہیں مگر یہ تو آپ سب لوگ کے ساتھ بہت برا ہوا اتنا برا ہوا نہیں جتنا برا بیان کر دیا ہے استاد مہترم معافی چاہتا ہوں آپ تو بے شرم آدمی ہیں آپ کو تو ایک دفعہ پانچ چھ گھنٹے بھی بھینٹی پڑی تھی اور آپ نے اٹھ کے کمیز جاڑتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے جب وہ لوگ مہترم کی طرف سے بھارک ہو کے دوسری طرف گئے ہیں بڑے آرام سے اٹھ کے وہاں سے نان پکڑ کے دیکھ میں سے کھانا شروع ہو گئے ان نے کہا بھی کہ حضور دیکھئے تو سہی پارش کی وجہ سے دیکھ آدھی بھر چکی ہے پارش کے پانی سے کہنے لگے نہیں نہیں انہوں نے شوربے والا کورما بنایا ہوئے اتنی مار کھانے کے بعد کسے کھانا یاد رہتا ہے انہیں 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 تو ایسے دلے رہے کہ وہ بارش والا کورما کھانے کے بعد ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ چلو دو ڈنڈے اور مار لو تھوڑا میٹھا تو لا دو میٹھا پھینٹی کھانے سے کونسا پیٹ بھر جاتا ہے ایسے یاد آدھ ہے اتنی مار گھٹائی چل رہی تھی استاد مہترم آپ کھانے کو میٹھا مانگ رہے تھے مار گھٹائی چلوڑا مہترم ایسے کھوڑا مہترم ایسے کھوڑا مہترم مہترم بیٹھا زخمی انسان کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے ورنہ شوگر لو ہو جاتی ہے لو جی ہاں پندازہ نہیں کر سکتے کہ موزوف نے وہاں کس کس ذریعے سے ہمیں پھینٹی پڑھوائی ہے ہاں بھارش کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹھیاں جو وہاں تھی شادی پہ آئی ہوئی سب کا میک اپ ٹپک گیا ایک خاتھون بیشاری جن کا میک اپ ٹپک گیا ہوا تھا ان کو کہتے ہیں کہ چاچا جی یہ لڑائی کس بات کی ہے اس نے کہا لڑائی کو دفا کرا یہ چاچا کس کو کہہ رہا ہے پھر تو اور بیٹی پڑھی ہوگی یہاں اس موزوفہ کے پانچ بیٹے تھے پانچوں نے مل کے مارا وہ تو فریض صاحب ایسی ماتبہ جی ہے نا بابیاں دی وہ خالہ جی دے منڈیاں تو بچے نہ آستے اور خان صاحب دوڑ کے دلہم دے کمرے چھوڑ گئے دلہم دیاں سیلیاں نے جتیاں لا لیاں انہیں جی کٹیاں جی میں ہیر دیاں سیلیاں نے چاچا کہہ دونی سی کٹیاں اور بیٹا سہلیاں کونسی بیس پچیس تھی کتنا کو مار لیا ہوگا پانچ چھے بچیں تھی سادے مہترم یو آر کنفرم ٹیٹھا یار میں تو آپ لوگ کی باتیں سنکر حیرار ہو رہا ہوں کہ یہ شخص جو آپ لوگ کا پرموٹر ہے جو آپ لوگ کو لے کے کیا تھا موقع پاکے فرار ہو گیا اور آپ سب لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور موٹرا ساڑے تمہاں دے پہ دے دے نیتی آئی تیرا گھل کوڑ کے تین میں مار دینا تو یار کیا کر رہو کیا کر رہو یہ نہیں فریسہ باجین میں مار کے گھلی چھوڑ کے آنا یار چھوڑ دو کیا کر رہے ہو چھوڑ دو چھوڑ دو انہوں بڑھا پرموٹر اور سانوں نے باز پاکے آپ نکڑ گیا اب ہی مار پاکے استاد نکڑ گیا انہوں نے میرے شکردنوں نے جان نہیں تھا میں نے کہا تو یہ تھی ٹھے رو وہ بارش پہنڈنا باؤو جی موسم ہالکا لکھا ٹھنڈا ہو گیا وہ بابے کٹھے ہو گیا بے گئے انہوں نے خوکے کر دے اچھا میں نے وہاں دے چال بہی سارے ہاں خوکے آتے ہیں چمٹین آگتار میں نے انہوں نے سارے ہاں خوکے آتے ہیں اگتار ہیا پھر میں نے کہنے لگیا چالے گلوکارا سانیا پینیاں کوٹ اوہ میرے شکردنوں ترس آیا میرا شکرد بڑھا دیا انہوں نے کہا بابا جی میں کوٹھنا وہاں دے پڑھا ہیا کھا کھا تیرسی جور نہیں گا تیرا ساتھ ہی کوٹھے گا تا جی انہوں نے بھی نا داست دینا جیڑا بالٹیاں پھڑ کے سی انہوں نے بیڑے چھو پانی کٹھ دے رہے ہیں انہوں نے دھوڑی کیا ہی پانی کٹھو اوہ دے ہی اپنے شاوک نہ کٹھ دے رہے ہیں شاوک سے سین سے پانی نکالتے رہے ہیں اوہ دے ہی کمیں لگے سی کہا کہ پھر نہ کٹھا لاؤ پڑھا فری صاحب ان بزرگوں کی وجہ سے ہمارا فنکشن خراب ہوئے ہیں ہماری پیمٹ لے کے دیں ان سے ایٹے توسی گاہ کے دے بارش پوان وڑے فنکار اچھو دا لہر پروشن چپ پہلے نمبر دے ہوندھا اچھو دے رہاں ملاہار کسے گیا ہوندھا یہ ہی دیں گے سب کی پیمٹ بلکہ میرا نقصان بھی پورا کریں گے ہموش ہے بدبخت ورنہ جو تمہارے موں میں ایک دانت ہے نا میں نے وہ بھی توڑ دینا ہے بھائی صاحب آپ لوگ اپنا یہ حساب کتاب گھر جا کے پورا کر لیجئے گا فلال ہم نے جو آپ کو پیسے دیئے ہیں آپ اس کا حساب تو پورا کریں یہاں کچھ سنائیں ہمارے ویورز کو نا فری صاحب ترننور جاندی گزر سنانے ہاں آہا 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 یارے شگردہ آنجی شاہ جی مجھ سے مجھ سے پہلی سی میرے محبوب محبت ناما مجھ سے پہلی محبوب 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 میرے مہبوب ناما مہبوب ناما اوہ بھائی اوہ بھائی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں وہ بے بھکوب ہے کہ پھر پہلی سی محبت مانگے بابا بودیاں گلانا کر ساری پیمنٹ کرد مجھ سے فنکشن کی پیمنٹ میرے مہبوب ناما مجھ سے فنکشن کی پیمنٹ میرے مہبوب ناما مجھ سے فنکشن کی پیمنٹ میرے مہبوب ناما راجین یالے تھے ایک چھوٹا سب بھی یعنی اس سے پہلے جو آپ میرے لیکچر اٹینڈ کرتے رہے ہیں اس میں میں آپ کو زہر لگتا رہا ہوں جی زہر کیا لگنا ہے یہ گوگے کے کام تو خوراک کے علاوہ کوئی گفتگو سنتے ہی نہیں جی سائنسدان صاحب آج اپنی کسی ایجاد کے ساتھ تشریف لائیں حضبحال میں میری جان آج کا جو ٹاپک ہے نا جی وہ خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ارے واہ 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 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے ان کی بہت بڑی مشکل جو ہے وہ اس ایجاد سے حل ہو گئی ہے واہ 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 کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مادا ہوئے پامے تگڑا ہوئے بوٹی تو لڑ پیندے نے صحیح کہا آپ نے سر دیکھیں خوراک کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر اس پہ کس طرح لوگ جذباتی ہوتے ہیں اس کا مظاہرہ ہم خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پہ اب سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کی مختلف شادیوں کے فنکشنز اور بیسے یہ افتاری کی دافتیں اور پھر جلسے جلوسوں کے بعد جو کھانا آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں عوام میں اس میں جب کھانا کھلتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کی جو عوام ہے وہ کس قدر خوراک کے لیے جذباتی ہے ہم نے آپ کا خوراک کا مسئلہ کافی حد تک وہ والا حل کر دیا ہے جس پہ اکثر یہاں لڑائیاں بھی ہو پڑتی ہیں کیا بات ہے جناب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سائنس دان جو ہے وہ ایکسپریشن بھی نوٹ کرتا ہے کیا بات ہے میں دیکھیں دیکھیں میں مافی چاہتا ہوں آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سائنس دان جو ہے وہ اجاد کے بعد اپنی جو پبلک ہے اس کے ایکسپریشن بھی جج کرتا ہے سیندن صاحب آپ میں تھوڑی سی لچک ہے یا شتائل ہے آپ کا دیکھو بات یہ ہے کہ جب ایک سائنس دان کو یہ اجاد کر لیتا ہے تھوڑی سی اچھل کود وہ اس میں آ جاتی ہے پراؤڈ فیل کرتا ہے ابھی آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس پلاو کی ڈش آتی ہے تو جو شخص بیچارہ یہ کہہ دیتا ہے پہلے آپ ڈال لیجئے وہ پھر دل میں باد دعائیں دینی شروع کر دیتا ہے کیونکہ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈال لیجئے وہ پھر ڈش میں سے بوٹیاں ایسے ڈوڑتا ہے جیسے اس کے بعد زندگی میں اس نے بوٹی کے مدھے نہیں لگنا یہ بات تو ٹھیک ہے آپ میں بندہ میلے جو اپنے بچے کٹھے کردہ آپ کو گوگا جی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جی آج پہلے دن مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں یعنی اس سے پہلے جو آپ میرے لیکچر اٹینڈ کرتے رہے ہیں اس میں میں آپ کو زہر لگتا رہا ہوں زہر کیا لگنا ہے یہ گوگے کے کان تو خوراک کے علاوہ کوئی گفتگو سنتے ہی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو ایجاد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچھیبمنٹ ہے جو ہماری بچیہ بہنے بیٹیاں پاکستان میں اپنے گھر کے مردوں کو رجانے کے لیے پونا پونا کینٹا ہانڈی میں ڈوئی پھیرتی رہتی تھی ان کا چھٹکارہ ہو گیا اس جنجڈ سے کیسے ہوں گے چاول یہ آپ کو میں ابھی دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے نا جی یہ اس کے اندر میں نے یہ گوشت والے چاول رکھ کے دیکھے ہیں اب یقین مانے میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہیں پہ چمچہ پکڑ کے شروع ہو جاؤں بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت والے چاول ہیں اب یہ سن کے بھی بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ایسے چاول ہوں گے جن میں گوشت ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ سیدھا چاول پکائیں گے جس طرح آپ سادے چاول پکاتے ہیں اگر جب آپ کھائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ بوٹی چبا رہے ہیں فیلنگ ایسی آئے گی کہ بی فرائز آپ کھا رہے ہیں اللہ تاڑی خیر کرے ماشاءاللہ دیکھو نا ذرا قصہ کچھ یوں ہے بردر کہ جنوبی کوریا کی یونسی یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے چاول کے دانے میں گائے کے خلیات اگا کر بی فرائز کی شکل میں ایک پائے دار آلہ پروٹین والی خوراک ایجاد کی سائنس دانوں نے سیل کلچرنگ کے عمل سے ہلکے گلابی رنگ کے یہ چاول تیار کیے ہیں اور دیکھئے آج تو گوگا جنہیں کرتہ بھی گلابی رنگ کا پہنا ہوا ہے ان کو شاید ہماری ایجاد کا علم ہو گیا ہے اور آپ اس کا بھی مزہ لیں گے کہ اس ہائی بریڈ فوڈ میں مایاری چاول سے زیادہ پروٹین اور چکنائی ہوتی ہے جبکہ کاربن کا اثر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تخلیق کار اسے مستقبل میں گوشت کا متبادل سمجھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں اس بات کا مزہ لے رہا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح جا کے گوشت خریدتے ہیں پلاو میں ڈالنے کے لیے جب آپ کو یہ گوشت والے چاول مل جائیں گے تو جب آپ جا کے یہ کہیں گے کہ میں نے پوٹھ دے چاول دے دیو یا گول بوٹی دے چاول چاہی دےنے میں یا دستی دے دے چاول یا پائیک ایک تھیلا چاپ چاول دے دیو میہ بڑا خوش ہوں گا بیٹھ کے سائنسدان صاحب ان چاولوں میں ہڈی بھی ہوگی نہیں میٹے ہڈی آسنے دن خود پتی لے چاول مارنی پہنے بھائی جی تھیڑا بڑا تجربہ کارلیا جی اللہ آلے نال کوئی رہتے اللہ بوٹا بھی لہا دے پیٹے آپ فکر نہ کریں مجھے معلوم تھا کہ آپ پاکستانیوں کی اور بھی بہت سی ڈیمانڈز نکل آئیں گے اسی اللہ صرف رائیتے تھے نہیں رکنا میں نے پتہ نا پتر تساں کہنا ہے کہ پلا دے دو شامی بھی رکھ دے درخت شامیاں دا بھی لا دے نال انجیر ہوگی ہو نال شامی ہوگی ہو یہاں ہمارے جو پاکستان کے بہن بھائی ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ جینے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جیتے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی بیٹھے ہیں سر جی یہ دیکھیں یہ جینے کے لیے کھاتا ہے یہ کھانے کے لیے جیتا ہے جو پرلا جڑا وہ کس انتظار چھے سر وہ بچارہ ان دونوں کو بیٹھ کے دیکھتا رہتے ہیں لگ رہے آئے کہ وہ اے بھی لویتے بڑی گال لے اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہم سائنس دان بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے اس خطے میں گوشت لوگوں کو بہت پسند ہے سر جی آپ بھی انٹرنیشنل لیول پر بیٹھے ہیں چاہرے بیٹی میں جنوبی کوریا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں سمجھا ہمارے پاس بیٹھے ہیں نہیں 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 میں اس وقت آیا ہوں میں سبا پھلائی کر جاؤں گا سر جی دو پلیٹاں چولا نہیں ہاں مشین چکٹو تو سی دیکھو نا ترہا ابھی ہم تجربے میں سے گزر رہے ہیں تو آڈر بھی آنے شروع ہو گئی اور یہ بھی تجربہ کیا جا رہا ہے تجرباتی بنیاد کی اوپر ہے ابھی کھانے کو کیسے مل سکتے ہیں چاواتا اینس دان سا بیٹھے خوش نا وہ جس دن تانوے سے کروں آڈر آیا تاڈی مشین ساڑ جانی بیٹی تس ہی تے انجی لڑن لاغ پیوجی میں نیاز آلی لینچ لڑ دیو اصل میں یہ جو اٹریکشن ہے نا جی جو ایک achievement ہے یہ ہماری بیٹھیوں کے لیے بہنوں کے لیے بڑی کمال ہے بلکل سر بلکل بلکل کہاں آپ نے گوشت پکڑنا ہے اسے دونا ہے اس کے پھر چھینچڑے اتارنے ہیں پھر آپ نے اس کو ککر میں ڈالنا ہے پھر مسالے ڈالنے ہیں پھر ان کو گالنا ہے اگر راستے میں سہیلی کا فون آ گیا تو ادی بوٹیاں ساڑ جانی اور اگر آپ نے احتیاط سے ساڑ لوئی پھیری ہے اسے بعد آپ نے چاول اس میں ڈالنے ہیں پھر آپ نے اسے دم پہ بھی رکھنا ہے بڑے چنجٹ ہیں اب کچھ ختم ہونا صرف یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اچھا معافی کے ساتھ آپ پر جادو ہو گئے آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ چاولوں کیوں آپ لڈی تو نہیں ڈال سکتے پہلے میری بات سنو یہ جو مشین ہے آپ یہی سمجھیں کہ بریانی کا پتیلا ہے اے 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 تُزھی سائنس دان ہو تو روٹے ہیں جی میں دودھلین چلے ہوں اہہہہہہہہہہ پیٹے ابھی بات بریانی کی ہو رہی ہے آپ دودھ والی گڑھوی کی طرف چل پڑے پیٹا چی ابھی تو ہم نے اس کو گائے کی اپنے پتھے اور چربی کے سٹیم سیلز ڈال کے بنایا ہے یعنی ابھی یہ بیف بریانی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم مٹن بریانی کی طرف بھی جائیں گے اور ہمیں معلوم ہے آپ بڑے کھاؤ لوگ ہیں ہمیں آخرکار فش بریانی بھی تیار کرنی پڑے گی چکن بریانی بھول گئے آپ پیٹا چکن کی در آج کل ہڑتال چال رہی ہے معاملہ گڑ بڑ ہے اس لئے میں نے ذکر نہیں کیا مدفر بھائی جیگے والی بریانی بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ پلیٹ ہے آپ کے پاس پتر بریانی جیگے والی کھاندے نہیں آگے رکھ کے جیگے نل گلنکار دے اچھا سینسن صاحب یہ آپ کے آگے جو یہ رنگین سی چیزیں پڑی ہیں یہ کام کی ہیں یا ہمیں شوش آئیے یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ خوراک تیار کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے جامن کا عرق نکالا ہے جیہاں جیہاں ابھی میں انشاءاللہ جامن پہ بھی تجربہ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھئے یہ کیا ہے بھلا سٹرابری سٹرابری کا عرق نکالا ہے یہ مختلف ہی طریقے یہ بیری ہے بلیک بیری یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ اس لئے میں نے یہاں پہ رکھی ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اگلا تجربہ کس چیز پہ کرنا ہے ساری یہ چیزیں عرقی کر لیندے ہو کچھ آپ بھی کھان دے ہو پیٹی دیکھیں سائنس دان جو ہے وہ انسانوں کے لئے جیتا ہے وہ کھانے کے لئے نہیں جیتا وہ مزے لینے کے لئے نہیں جیتا وہ انسانوں کی فلا کے لئے ان کو فائدہ پچانے کے لئے جیتا ہے چھاگے ہو جی چھاگے ہو جیے بھٹو پتر یہ جو بیف بریانی ہے پیپت پارٹی نے نہیں تیار کی یہ جنوبی کوریا کی یونسی یونیورسٹری نے تیار کی ہے بابا جی یونسی بھی یونیورسٹری ہو بس آپ چاول لانے والی بات کریں پر آپ لوگوں کے لئے جو مزید بہترین خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو کسائی کے پھٹے کے آگے کتنی دیر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اب ایسے واقعات نہیں ہوں کہ کسی غوشت پڑھنڈے ہو تو تھلی ہو کتے نی تا ڈلات بھال لئے آہ بار با ہمجھے نہیں آپ مجھے نہیں انسدان صاحب ہے جے جہاں تُسی چاول کہہ رہے ہو پلاہو الے انہوں صاف کرنے ہے دے چو سوسری بار سٹنی ہیں یا چھچڑے پیٹے ہون تو کوئی فضول گال کیتینا تے مہت انہوں پھڑ کے چھچڑے ہوں کانتے مار دینا آپ یہ دیکھئے اس بات کی داد دیجئے کہ اب آپ کو بنی بنائی تیار بریانی ملے گی صرف آپ کو مسالے ڈالنے پڑے سارے مسالے ڈلے ہوئے پکے پکائے چاول اگنی لگ جائیں تو مزہ آ جائیں آ کے تینوں کرون لے جائیے تینوں فصل چچھاٹ دیں پانچ منٹ بعد ہی رولا پہ جائے گوگا بار کٹ لے وہ دو پہلی ہم بریانی کھا گیا جی آہ واہ واہ سینسدان صاحب دل خوش کر دیا آپ نے دین نرائے میں نا دل خوش کرو بیل تے پھر باندی یہ اللہ نے پتر بہت دین ہے تو آنو اللہ دے صرف بریانی دیتی ہے انشاءاللہ اور دشاں بھی بڑھن گیا واہ واہ سینسدان ہوں میں راتوں بھلی ہو بیلہ لیندے ہو بیٹے سینسدان اے دیکھو نا درہا میں نو پتا سی ہے دروہ جو بڑی بیلہ ہوں نہیں بیٹے 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 بہت اچھے بیٹے بہت اچھے اتر تو آڈا تے ہاتھ سوکھا کرتے ہیں تسی بھی آج دی ہو راجین یہاں پہ لے تھے ایک چھوٹی سی بھریک ان کو تو اداس رہنے کا بانا چاہیے اگر نیل پالش سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو اداس اگر ان کے سوٹ جیسا سوٹ نکرانی پہنڈ کے آگئی تو اداس ناظرین دلچسپ اور حیران کن خبر کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں عزیزی کی جانے جی عزیزی از لانے گو ناظرین آپ کے سامنے آپ کا اپنا نیوز جیمز بونڈ 0092 ہائر خدمت ہے آج جو خبر آپ کو سنانے لگا ہوں اللہ آئیمن آپ کو ہلکی ہلکی ہنسی آئے گی یہ ہنسی آئے یا جرجری ہے کیا ہے یہ جرجری کے بیچ میں ہشی مکس ہے اچھا یار خبر کیا ہے یہ تو بتاؤ خبر یہ ہے جی کہ اداس ملازمین کے لیے چینی کامپنی نے دس روز کی چھٹیاں متعرف کرا دی بھاگتی دوڑتی زندگی کے دوران اگر آپ تھک گئے ہیں اور جذباتی طور پر خود کو اداس محسوس کر رہے ہیں تو اب آپ دفتر سے باقاعدہ طور پر سیڈ ڈیوز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے صد کے جا ماں چین آلیو تو اڈے جب پاکستان میں پہنچ جانی ہے سیڈ ڈیوز تو پاکستان سارے نے چھوٹی دے ہی رہنا کرنے اکی عزیزی چونکہ ہر بندہ اداس پھر رہا ہوتا ہے اے ہو جے اداس خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں در گیا در گیا سیڈھو کے گھلے قررت میں لے گا دور کیوں چلے گی ہو خواتین کا نام لے کے ہے تو پائی جی انہوں نے تو ہر وقت ہی اداس رہنا ہوتا ہے ان کو تو اداس رہنے کا بنا چاہیے ہے اگر نیل پالیچ سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو اداس ہے اگر ان کے سوٹ جیسا سوٹ نکرانی پہنڈ کے آگئی تو اداس اگر شاپنگ کے لیے نکلی ہیں اور باہر کسی خاجیسرہ نے ان کا ڈین پہنے ہوئے تو اداس شوہر جلدی گھر نہ واپس آئے پھر اداس جی جی شوہر دفتر جا گے اپنا فون بند کر دے پھر اداس وہر نے پچاس ازار کی شاپنگ کروا دی صرف ایک مرضی کا سوٹ نہیں لے کے دیا پھر اداس اے 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 اس کا پنیا یار خو کھاتے پہ گیا اگر ننان کی پوشٹ کے اوپر لائکز زیادہ آگئی تو پھر اداس کالی بلی راستہ کٹ گئی پھر اداس ایسے تو مرد بھی کسی سے کٹ نہیں ہیں مرد حیرات بھی پاکستان میں فٹا فٹی اداس ہوتے ہیں کوئی اظہار نہیں کرتے اپنی اداسی کا بس فرق ہی ہے جی 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 اکثر ٹیچر بچارے کلاس روم میں پڑھاتے وہ اداس گھڑے ہوتے ہیں کھول دے کتاب نے تو نال سوچ رہا ہوں دنے یار انہی کو تنہا آج روز کھجل ہونا یار سٹوڈنٹس کی شرارتیں دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار کیڑی قوم نو پڑھانڈے ہیں پاوم سہت مند ہونا شروع ہو جائے ڈاکٹر اداس علاقے میں جرم کم ہو جائے پولس آلے اداس یار پولس والوں نے کیوں اداس ہونا ہے وہ تو خوش ہوں گے اپائی جی جرم نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے جرم کریں گے اوہ اوہ دودھ بے چنے والے اداس مسالے بے چنے والے اداس بیکریوں والے اداس گندے انڈے بے چنے والے اداس پاسی گوشت بے چنے والے اداس مرے ہوئے ڈنگر بے چنے والے اداس گلہ سننا لے اداس اگر اداس ہی دور کرنے کے لیے بندہ ریڈیو لگا لے اس پہ گانا لگ جائے لالے اتا اللہ کا پھر اداس ریڈیو بند کر کے باہر نکلو گوشوہ اب بن عزیز صاحب مل جانتے پھر اداس کیونکہ ان کا مو دیکھتے ہی ان کا شیر یاد آجاتا ہے اب اداس پرتے ہو زردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں لبا specification معاف علی دی بھائی جان مجھے نہ گانے اداس کرتے نہ کسی کی باتیں اداس کرتے جی تیرے کو بس روٹی علی ڈیو ٹرے چک ہوتے تم ہی اداس بہت ہے نو پرابلللوم یہ بھی بات نہیں ہے مجھے میری وکنا نہ ملے پھر میں اداس ہوتاا پھر پھر وک پہن لو تو بچے اداس ہو جاتے ہیں جنجلی ارے ڈا مزان ڈے ہی ٹینڈ وے کے حزیزی صاحب ٹی وی پہ ایکٹرس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہی نا کہ مجھے گورا چٹا جوان مرد پسند ہے تو میں تو نہیں اداس ہوتا میں کہتا ہوں جاؤ نہیں تو ناسی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دے بعد کہہ کے بندہ اداس ہو جاوے ٹھیک ہے حزیزی میں تو جب چینل لانے کے لیے نکلتا ہوں گھر سے تو جب بیگم کہتی ہے نا کہ ہنڈی کے پیسے دو تو میں اداس ہو جاتا ہوں اللہ جی صحیح گالدس ہو جس وقت اسی باجینوں کہیں دے ہو کرایاں دے تو کہیں دی میرے کو ٹوٹے پیسے نہیں گے پھر اداس ہوں دے ہو تو ہی اداس ہونا ہے یا بغیر سوچے سمجھے زندگی کو دا رہے ہیں نہیں میں جب کوئی شرٹ لینے جاتا ہوں نا تو میرے ناپ کی نہ ملے تو پھر اداس ہو جاتا ہوں اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے تم بچوں والی دکان پر چلے جائے کچھ اور ان کو جا کے کہا کرو ایک سمال سیج کی شرٹ دے دیں اور یار تم تو ایک دوسرے سے ہی پرسنل ہو گئے ہو فرید زیانہ صاحب میں تو سویر کا یہ خبر پڑھ کے تو اس لیے اداس ہوا ہوا ہوں کہ جتنے ہم ہی در اداس ہوتے ہیں بجلی کا بیل لانے پہ اداس گیس کا بیل لانے پہ اداس بیل جماں نا کرانے پہ کنیکشن کٹنے پہ اداس ادھر تو اتنی اداسی ہوتی ہے اتنی اداسی ہوتی ہے اگر یہ سیڈ لیوز کا رواج ادھر پڑ گیا تو ہمیں تو سارے پاکستان کو کنڈیل گانی پڑ جائے نازین یہ لیتے ایک چھوٹا سپلے بال چاد ہوا ہے بال اڑے ہوئے ہیں تو کہہ دیتے تھی یہ سورج گرینڈ نہ لویا ہے اچھا یہ دا مطلب ہے پھر گوگے دے سیرتے پھول سورج گرینڈ لگا ہے نہیں نہیں گوگے نے سورج گرینڈ نہیں لگا ہے انہیں دا سیکل چوری کیتا سیتا ہے اچھا دی جی اس طرح آہستہ آہستہ وقت بدلتا ہے نا اب ماحول بدلتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ انسان کی سوچ بھی اور شیڈول بھی اور آدات بھی بدلتی رہتی جیسے روزوں میں ہم رات کو ریکارڈنگ کرتے تھے اب شیڈول کے مطابق اب دن میں کرتے ہیں حیلا جی ان کو بات تو پوری کر لینے دیں آپ فوراں بات اچھک لیتے ہیں اور پھر موضوع کہیں کا کہیں جا نکلتا ہے عزیزی ای ٹھنک تم بڑے لکھے لوگ ہو اور بڑے دانشور ہو یہ کیا فرید صاحب نے بولا کہ اچھک لیتے اس کا کیا مطلب ہے اچھک لینا یار میں اب کتنا کو آپ لوگوں کو یار سمجھاؤں اچھک لینا کا مطلب نہیں آتا تم کو آپ دو گئی ہے ویسے دسو جی نہیں تم بتاؤ نا یار اچھک لینا کا مطلب ہوتا ہے اچھک لینا اس کی تفصیل یوں ہیں گوری صاحب جس طرح آپ گھر سے نکلتے ہیں چینل پہ آنے کے لیے تو راستے میں آپ مختلف ٹھیلوں سے دکانداروں سے چیزیں نہیں اچھک لیتے کہیں سے ریوڑیاں اچھک لیں کہیں سے گونگلو اچھک لیا کہیں سے گنڈیری اچھک لیں اسے کہتے ہیں اچھک لینا اوہ عزیزی مگر میرے راستے میں تو ریڈی یہ آتی نہیں میں تو مال روڑ سے آتا ہوں یار غوری بات کرنے دو عزیزی کو ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ روایات اور عقیدے بھی بدل جاتے ہیں میں گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں سورج گرین کو کس طرح ایک تقریب کی طرح منایا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا میکسیکو میں امریکہ میں کینڈا میں زمین کے تقریباً ایک سو پچپن میل چوڑے اور چار ہزار میل لمبے حصے پر لاکھوں لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہی ہائے 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 کیونکہ سورج گرین کے موقع پر ان کا واحد مقصد دن کو رات میں بدلتے دیکھنا تھا یہ سورج گرین میکسیکو کے ساحل سے شروع ہے میرا خیال ہے اور پھر نیاغرا فال سے لے کر کینڈا کے نیو فاؤنڈ آئی لینڈ کے اوپر آسمان تک سب تاریکی میں ڈوب گیا آپ دیکھیں یہ امریکہ میں ایک سو سال بعد مکمل سورج گرین تھا جبکہ اگلا مکمل سورج گرین میرا حال ہے ایک سو بیس سال بعد اگلی صدی میں دیکھا جائے مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سورج گرین لگتا تھا تو والدین بچوں کو اندروں میں گساہ لے لیں بار نہ نکلنا سورج گرین نکلے ہیں سورج گرین یعنی سورج کی طرف دیکھنا تو بلکل ہی بڑا خطرناک سمجھا جاتا آپ دیکھ رہے ہیں سارے نکل کے اس کا این کے پہن کے نیارہ لے رہے ہیں اچھا جب گرین کے لیے وہ ایک سرے پکڑ کے دیکھ رہے ہیں بھائی ایک سرے سے یا یہ آم دوب کے چشمے سے دیکھنا جو ہے یہ خطرناک ہے اچھا جی وہ سمجھدار لوگ ہیں یار یہ یہ ٹیپ لوگ ہیں وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے خاص چشمیں بنائے ہوئے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اس چشمے کا پانی پی لے تو خورک نہیں پڑتی انہوں نے ہر چیز کے لیے الیدہ چشمیں بنائے ہوئے ہیں وہ چشمہ ویسا ہوگا وہ جو بیلڈنگ کرتے ہوئے وہ جو آگے شیشہ رکھتے ہیں اس طرح کا ہوگا وہ چشمہ جو 3D فلم دیکھنے کے لیے وہ لگاتے ہیں چشمہ بددور یعنی اپنا اپنا چشمہ نکال کے بے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو ایمان ہے نا جی کہ سورج اور چاند گرین اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے وہی ان کو تاریخ کر دینے پر بھی قادر ہے لیکن دنیا میں سورج اور چاند گرین سے متعلق بڑی عجیب و غریب نظریات اور عقائد کے قصے قانیاں ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہیں یہ کوئی آج کا تو کسہ نہیں ہے جو اب آہستہ آہستہ کام ہوتی جا رہی ہیں آپ دیکھیں نا ذرا کہ اس بار جس وقت یہ سورج گرین چل رہا تھا اسی دوران امریکہ کی ایک ریاست میں تین سو جوڑے شادی کے بندن میں بند رہے تھے یعنی لوگوں نے سورج گرین سے یا اس کی ناؤست سے ڈرنے کی بجائے شادی کی تقریب رکھی ہوئی تھی حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو سورج گرین ہے اسے ناؤست سمجھا جاتا تھا اس لیے خوشی کی تقریب نہیں تھی رکھی خاص طور پر شادی بیعا سے بچتے تھے لوگ کہ اگر سورج گرین کے دوران شادی کر لی نا تو ٹوٹ جائے گی یعنی میہ بیوی ایک دو جنال باتمی جی کرن تو طلاق دیں دے ہاں تو پا سورج گرین سے دیں دے یعنی بڑی بڑی عجیب باتیں یہ سورج گرین کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی لوگ جی جی جیسے چین میں عام خیال تھا کہ آسمانی ڈریکن سورج کو نگل لیتا ہے اس وجہ سے سورج غیب ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سورج کو ڈریکن سے بچانے کے لیے بڑے بڑے نکارے بجاتے اور شور مچاتے تھے اور جیسے ہی سورج واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈریکن کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح ہندو عقیدے کے مطابق یہ جو سورج گرین ہے اس کو منوس تصور کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اس سے قبل برت یعنی وہ جو وہ اپنا روضہ رکھتے ہیں اس کو برت کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور سورج گرین کے دوران کچھ کھانے پینے سے پریز کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جی راہو نے سورج کو نگل لیا ہے لیکن چونکہ راہو کا صرف سر ہے اور گلا اور دھڑ نہیں اس لیے تھوڑی دیر بعد ہی سورج اس کے موں سے نکل کر اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے یعنی ادھر ڈریکن نگل جانتا ہے سورج ادھر راہو جڑا وہ نگل جانتا ہے سورج نہ ہویا راسگلہ ہی ہو گیا اچھا امریکہ کے قدیم بشندوں میں ناجو نامی افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان کے نزدیک سورج گرین کے دوران نہ تو اس کی جانب دیکھنا چاہیے نہ ہی اس دوران کچھ کھانا پینا یا سونا چاہیے اور نہ ہی کوئی اور جسمانی کام کرنا چاہیے یعنی ناجو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ناجو ان کی بڑی تعداد آج بھی اپنی ان روایات پر عمل کرتی ہے کئی کمیونٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمپنیاں اپنے کاروبار سورج گرین کے دوران بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ تو ہمارے ہاں بھی موجود تھا اور بھی بہت سے قوموں کے اندر مذاہب کے اندر جو لوگ ہیں یہ ہے تو تو ہم پرستی ناجو جب سورج گرین لگتا تھا ناجو اس وقت کہتے ہیں جی حاملہ خواتین یا پالتو جانوروں اور ان کے بچوں کے لیے یہ منوس ہے خطرناک ہوتا ہے گھر کے بزرگ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کوئی بھی حاملہ خاتون یا جانور سورج گرین میں باہر نہ نکلے بلکہ کئی لوگ جانوروں کو بیٹھنے نہیں تھے دیتے سورج گرین کے دوران اچھا کئی جانوروں کے یا کسی بندے کے کبال چیڑو آیا ہے بال اڑے ہوئے ہیں تو کہہ دیتے تھے کہ یہ سورج گرین نہ لویا ہے اچھا یہ دا مطلب ہے پھر گوگے دے سیرتے فول سورج گرین لگا ہے نہیں نہیں گوگے نے سورج گرین نہیں لگا ہے انہیں دا سیکل چوری کیتا سیتا ہے یعنی کھانے پینے کا اند تو گوگے پر ہوتا ہی ہے آج سورج گرین کا اند بھی گوگے پر ہی ڈال دیا ہم نہیں گوگے پر ڈالتے ماشاءاللہ کھلا رہے ہیں انہیں خود رائے چار جاندے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے انہیں ویزوان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ